اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کراچی کے کھانوں کی بات ہوئی بہت زیادہ اور آج ہم آپ کو جو ہے جس ریسٹرن پر لائیں وہاں پر جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے لہوری تاوہ چکن لہوری تاوہ چکن کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور لہوری تاوہ چکن میں اور کراچی کے تاوہ چکن میں کیا فرق ہے اچھا یہاں جو اس ریسٹرن کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ شیف ہیں جو کہ لہوری تاوہ چکن یہاں تیار کرنے کے لیے ہیں ان کو اسپیشلی جو ہے وہ لہور سے یہاں پر بلائے گئے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تاوہ چکن پرپیئر کرتے ہیں چلیں تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک اور مشہور کھانے سے متعلق ہے لیکن یہ کھانا کراچی کا کھانا نہیں ہے یہ کھانا ہے لہور کا اور کراچی میں پہلی مرتبہ جو ہے لہوری تاوہ چکن انٹریڈیوز کروانے کا سہرہ جو ہے وہ ایم ریاست کیٹرز کے سر جا رہا ہے ایم ریاست کیٹرز کی میں آپ کو لوکیشن بتا دوں یہ ایم ریاست کیٹرز جو ہے یہ یوسف پلازا بہت ہی مشہور جگہ ہے آہ وارٹر پم کے پاس یوسف پلازا کے بالکل نیچے جو ہے یہ ریسٹورنٹ واقع ہے بیسکلی یہ کیٹرنگ سروس ہے اور ان کا جو ہے وہ ایک کچن بھی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ بھی انہوں نے بنایا ہے تو انہوں نے کراچی میں لاہوری تاوہ چکن انٹریڈیوز کیا ہے اور اس تاوہ چکن کے لیے شیف جو ہے وہ اسپیشلی لاہور سے بلایا گیا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں لاہوری تاوہ چکن کیسے بنایا جاتا ہے یہ کہہ ڈال لیں آپ گھی ڈال لیں یہ سب سے کل ہمیں رانگی کا یوز کپے ہیں اب آپ کو کبھی نہیں ہوتا اب کیا کر رہے ہیں یہ ابھی تاوہ چکن لگا رہے ہیں ایک کھینے کا اور ایک ران کا پھلتے ہیں یہ پھلتے ہیں اس میں لال مرش وغیرہ کسی بھی چیز کا استعمال نہیں ہوتا اس کے جو ہنا زیادہ طرح ہم یعنی گرین چیلی وغیرہ اور لخن وغیرہ ہی یہ ہونے ہی ہی یوز کرتے ہیں یہ لہم دلوہ تہار ہونے کے بعد بات جوسی ہوتا ہے تو جی یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاوہ چکن بننا شروع ہو گیا ہے دیکھنے میں ہی انتہائی لذیذ ہے یہ اور اس کی تیاری کے اندر جو ہے وہ اسپیشلی میزان گھی استعمال کیا جاتا ہے تو جی یہاں پر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لہوری تاوہ چکن جو ہے وہ لال مرچے بلکل اس میں استعمال نہیں ہوتی اس کو بنانے کے لیے ہری مرچے استعمال کی جاتی ہیں اور ان کے کچھ خاص مسالہ جاتا ہے جس کو ملا کر جو ہے وہ لہوری تاوہ چکن جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے سب سے زیادہ خاص بات اس سے کھانے کی یہ ہے کہ یہ بلکل ایک تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار کیا جا رہا ہے اور دیکھنے میں ہی اتنا لذیذ ہے کہ موں میں پانی آنا جیسے کہتے ہیں وہ مثال بلکل یہاں پوری ہو جاتی ہے یہ ہمارا سکیشل مطلب دہی کا مسالہ ہوتا ہے اس کے اندر دہی بغیرہ کریم بغیرہ جو ہے نا اسی نے ڈال کے بناتے ہیں یہ بیس کو اندر سے چکن کو اندر سے پینٹر کر دیتے ہیں جوسی کر دیتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے لوری دور چکن یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اور بلکل یہ تیاری کے آخری مرائل میں اصل میں اس کی آدھی تیاری تو پکنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے اس کو مرینیٹ کر کے یعنی اس میں مسالہ جات وغیرہ لگا کر اس کو دو دھائی گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ چکن کے پیسز تیار کیا جاتے ہیں جن کے ساتھ اس کے بعد وہ تبعے کے اوپر ڈال کر وہ فرائی کیا جاتا ہے یہ روٹی؟ یہ روٹی ہے اسے ہم سٹیم دیتے ہیں جب اس کو سٹیم آئے گا اس کا فلیور روٹی کے اندر بھی آ جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور یہ بلکل ٹینڈر ہو جائے گا تو اس طرح سے اس کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے اور آخر میں بلکل روٹی سے اس کو ڈھاپ کر اس کو سٹیم دی جاتی ہے اور وہی روٹیاں پھر اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہیں جو مسالے میں اچھی طرح سے رچ بز گئی ہوتی ہیں موسیقی دیگو یا روٹ یا روٹ موسیقی 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 کیمہ بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے سب سے بیس ان کا ذائقہ ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو تقلیب ہوتی تھی ہم لوگ لوہر کی جائے کرتے تھے خرچہ کر کے اب یہ سامل ہے کراچی میں پہلا کن گیا جب جاؤں کھالو نہ خرچہ نہ کچھ کراچی میں پہلا ہے اور بہت ما شاہ اللہ وہی ٹیسٹ ہے جو لوہر میں ٹیسٹ پہ ہے سو بات ہو رہی توا چکن کی ہمارے ساتھ شیف موجود ہیں جو خصوصی طور پر جو ہے لوہر سے کراچی جو ہے ان کو لائے گیا ہے میرا شہ فسد علی نام ہے اور مجھے اس طوے کی فیلڈ میں تقریباً چودہ سے پندرہ سال ہو گئے ہیں چودہ سے پندرہ سال میں کام کر رہا تھا تو جب یہاں اہم ریاض والوں نے مجھے لاہور سے گلوایا تو میں نے کہا تھوڑا سا اسے میں مختلف اپنے انداز میں اسے لے کر آوں گا کیونکہ ہم اکثر دیکھتے آرہے ہیں کہ لاہور میں اور اس کے علاوہ پنجاب بر میں جو ہے نا پہلے اسے بار بی کیو کیا جاتا ہے لیکن میں اسے دوڑا سا مختلف کیا میں نے اسے طوے کے اوپر ہی اسے یعنی کہ پکایا ٹھیک ہے اور طوے کے اوپر پکا کے تاکہ دیکھیں جب ہم بار بی کیو کرتے تھے بار بی کیو کا اس کے اندر ٹیسٹ آجاتا تھا تو بار بی کیو کا ٹیسٹ اور طوے کا ٹیسٹ مکس ہو جاتا تھا کسٹمر کو یعنی کہ کوئی اچھی یعنی کہ پیچھان نہیں پاتی تھی کہ یہ میں کیا ٹرائی کر رہا ہوں تو میں نے اسے مختلف کیا جیسے کہ میں نے بندے دکھایا آپ کو میں نے اسے مختلف کیا اسے میں نے دوے پہ ہی پکایا اور الحمدللہ کسٹمر کا اس پہ بہت اچھا ریویو آرہا ہے اور بہت کسٹمر سے لائک کر رہا ہے ڈیفنیٹلی ہر شیف کی اپنی ایک پرسنل ریسیپی ہوتی ہے اور خفیہ ریسیپی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں موٹا موٹا پروسس آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں چکن کو ڈائی کیا جاتا ہے کچھٹر لائک لیسا نے اس کا پیسٹ خداکم کے ہم اسے کم سے کم دو گھنٹے کا ریس کنr تاکہ مڈا ہے كن کے ہم اپنے pl 있으ر بھی اس الاندر سے تر przest ve skin کی خند ختم جائے اس کے بعد جو مسائلہ میں نے آپ کو بتایا وہ مسائلہ لگایا جاتا ہے مسائلہ لگانے کے بعد اس میں تہی کا یوز ہوتا ہے اور کریم کا یوز ہوتا ہے اس کو اس کے بعد ہم لگا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اسے یعنی کہ دو چار گھنٹے کے لیے آپ ریس دے دیں اس کے بعد آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر لاہری توا چکن تیار کیا جاتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو برادوں ان کے ریسٹورنٹ پر خالی لاہری توا چکن نہیں ہے اس کے علاوہ توا کیمہ جو ہے وہ بھی ان کا بہت مشہور ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ آج کی ویڈیو اسپیشلی لاہری توا چکن پر مخصوص رکھتے ہیں مختص رکھتے ہیں لاہری توا چکن کے لیے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی آئیند آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ میرے چینل سے دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اس ویڈیو سے آگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ